صرف پانچ روپے کے شیمپو میں صرف ایک چیز ملائیں اور اپنے ہاتھوں پاؤں کو فوراں گورا بنائیں صرف پانچ منٹ کے اندر جب بھی ہم نے کئی شادی بیعہ پر جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی صفائی کرواتے ہیں پالر میں جا کے جس کو کہتے ہیں مینیکو اور پیڈی کیور اس سے ہمارے بے شمار ٹائم بھی بہت ضائع ہوتا ہے اور بے شمار پیسے بھی لگتے ہیں پالر سے مینیکو اور پیڈی کیور کرا کے بھی وہ ریزلٹ نہیں ملتا آج آپ لوگ صرف پانچ روپے کے شیمپو میں ایک چیز ملائیں گے اور آپ لوگ کمال دیکھیں گے دھر میں ہی بیٹھے بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی ٹائم کے مینیکو اور پیڈی کیور کر سکتے ہیں صرف پانچ منٹ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف اور آج کی ریمیڈی جو نا آپ لوگ لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے سب سے پہلی چیز جو ہم نے لینی ہے یہاں پہ ہم نے لینا ہے بیسن بیسن جو ہے نا آپ نے بالکل تھوڑا سا لینا ہے صرف ایک چمچ کے برابر لینا ہے اب یہاں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ بیسن نہیں لینا چاہتے تو آپ بیسن کو سکپ کر سکتے ہیں باگے تمام چیزوں جو نا آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا روزرال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیسن بھی لازمی ایڈ کریں یہاں پہ میں نے لے لیئے تھوڑی سی حلدی بلکل پینچ کے حساب سے جو نا آپ نے حلدی لینی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے کوئی بھی شیمپو شیمپو کا استعمال اس لیے ہو رہا ہے کہ شیمپو جو ہوتا ہے ہماری جلد کے اندر جتنی بھی میل کچھ ایل ہوتی ہے بہت اچھے سے وہ ریموو کر دیتا ہے اور بیسن اور حلدی جو ہوتی ہیں ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اب میں آپ لوگوں یہاں یہ بات کر دوں کہ آپ لوگ یہ مینی پیر ڈیکیور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے فیس کے اوپر پیمپلز ہیں چھائیاں ہیں یا آپ اپنا رنگ سفید کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فیس کے اوپر بھی یہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ لے لینا ہے ایک لیمن لیمن جو ہے نا وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کی جو سکن ہے نورمل ہے اگر آپ کی سکن پہ اکنی ہے تو آپ نے لیمن بلکل نہیں ڈالنا آپ نے لیمن کو سکپ کر دینا ہے میرے جیسے لوگ جن کی سکن جو ہوتی ہے نورمل ہے تو وہ لوگ لیمن لازمی ڈالیں لیمن سے آپ کو بہت اچھا رزرل دیکھا لیکن اکنی والے لوگ اس کو لازمی سکپ کر دیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی اور زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ بیسن بھی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خالی جو ہے نا حلدی کو شیمپو کو اور لیمن کو مکس کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں بیسن جو ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ہماری سکن کے اندر وائٹننگ لے کے آتا ہے جتنے بھی داگ دب بھی ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے خاص طور پر سکن پر جو چھائیاں ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے سب سے بڑھ کر سکن پر گلو لے کے آتا ہے تو آپ لوگ نے یہ لیکوڈ اتنا پتلا بھی نہیں بنانا اور نہ زیادہ گاڑا بنانا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح کا بنانا ہے اتنا بنانا ہے کہ آپ کی سکن پر ٹھہر جائے اور بلکل آپ لوگ نے گاڑا بھی نہیں بنانا تو یہاں پر جو ہے بلکل سمپل سا میرا لیکوڈ تیار ہو گیا ہے اور اس میں میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا تمام چیزیں جو ہر گھر میں ہر کیچن میں موجود ہوتی ہیں شادیوں کو سیزن چال رہا ہے اور پالر سے جا کے مہنگے مہنگے وینیکیور پیڈی کیور کرنے کے بجائے آپ لوگ نے لازمی اس کو ایک بار ٹرائے کرنا ہے میرے کہنے پر ریزلٹ آپ لوگ نے لازمی شیئر کرنا ہے میں بھی آگے چل کے آپ لوگوں کلیر ریزلٹ دکھاؤں گے تو آپ اس ماسک کو اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنے ایک ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی دوسرے ہاتھ پر آپلائی نہیں کروں گی تاکہ آپ کو واضح فرق نظر آسکے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یا ہاتھ کی مدد سے یا کسی بھی برش کی مدد سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پر اچھے طریقے سے آپلائے کرنا ہے ہاتھ ہوں یا پاؤں جہاں بھی آپلائی کر رہے ہیں اچھی مقدار میں اس کو اپلائی کرنا ہے ہلکا ہلکا نہیں لگانا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کو اچھی مقدار میں لگانا ہے تاکہ اس کے اچھا سا پیسٹ بن جائے صرف پانچ منٹ کے اندر جائے نا آپ کو واضحہ ریزلٹ نظر آئے گا اگر آپ لوگ پاس ٹائم نہیں ہے آپ نے کسی شادی کسی فنکشن پر جانا ہے پولر جانے کے بھی ٹائم نہیں ہے یہ پیسوں کو بجت کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے یہ لازمی ٹرائے کرنا ہے شادی بھی آپ پر نہ بھی جانا ہو تو ہفتے میں ایک یا دو بار تو آپ لوگ نے لازمی سکن پر اس کو لگانا ہے وہ آپ کو واضحہ ریزلٹ ملیں گے بزار سے مہنگی مہنگی کریمی لینے سے اچھا ہے آپ گھر میں ہی ہے یہ زیرو کاؤس کا ماسک بنائے اور ہر ہفتے میں لازمی ٹرائے کیا کریں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے لگا دینا ہے اس کے بعد جانا آپ اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ بیس منٹ کے اندر جانا یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے گا اب میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈرائے کروں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جب بھی اس کو اتارنا ہے نان تو آپ لوگوں نے اتارنے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے اپنی سکن کے اوپر سکراب کرنا ہے سکرابنگ کے بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے سکراب کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ٹیماتر لے لینا ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ اسی طریقے سے اس کو اتارنا ہے آپ کو اور ڈبل ریزلٹ ملیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک ہاف ٹوماٹر لے لیا ہے ٹوماٹر ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سب سے پڑھ کر ٹوماٹر ہماری سکن میں گلون لاننگ کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہلکہ ہلکہ ٹوماٹر مل رہی ہوں اور آپ میرے نیچے سے جو ہاتھ نکر ہے صرف اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ واضح آپ لوگوں کو فرق ابھی سے ہی نظر آ رہا ہوگا پھر آپ کو اچھے طریقے سے ہاتھ واش کر کے بھی دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق آ گیا ہے ہاتھ اور بازوں میں ہفتے میں اگر آپ اس کو دو بر لگائیں گے تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے اس چیز کی گارنٹی میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہینا اس کو اچھے طریقے سے اپنی سکن کو سکرپ کر لینا ہے آپ یہی تمام چیزیں اپنے فیس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنے پاؤں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سے آٹھ میں اچھے طریقے سے آپ نے سکرپ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو کسی بھی کارٹن یا ٹیشو کی میں سے آپ لوگوں نے ریموف کر دینا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ آپ کے سامنے میں کارٹن کی میں سے صاف کر کے دکھا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں واضحہ ریزلٹ آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں پہلے والے ہاتھ میں اور آپ والے ہاتھ میں بہت زیادہ فرق ہے گھر میں فنکشن ہو یا کسی دشتدار کے کوئی شادی ہو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمیشہ شادی سے جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگوں نے اپنے سکن پر یہ لگا لینا ہے اس کے بعد میں سکن واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ میک اپ کریں آپ کے سکن پر اتنی اچھی گلو آئے گی جو بزار سے مہنگی مہنگی کریموں سے بھی آپ لوگ گلو نہیں آئے گی آپ لوگوں نے ہاتھ دھو لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی اپنے ہاتھوں پر نہیں لگا صرف آپ میرے ہاتھ کے اوپر گلو دیکھ سکتے ہیں اور واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کتنا زیادہ فرق آگیا ہے پہلے والی سکن میں اور آوالی سکن میں سب سے بڑھ کر جو بہت زیادہ سمودھ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو فوراں وائٹ کرتا ہے تو آپ دونوں ہاتھوں میں ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکن بچوں جیسے بلکل نرم و ملائم ہو جاتی ہے جب بھی آپ لوگوں نے یہ ماسک لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی سکن کو اچھے طریقے سے مسترائز کر لینا ہے کیونکہ جو بیسن ہوتا ہے ہماری سکن کو تھوڑا ڈرائے کر دیتا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی جس ماسک لگانے کے بعد اپنی سکن کو اچھے طریقے سے مسترائز کرنا ہے کوئی بھی مسترائزر جیسے ہیں آپ نے اپنی سکن پر لگا لینا ہے اور یہاں پہ آپ واضحہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں سکن بہت نرم و ملائم ہو جاتی ہے کبھی بھی بزار سے مہنگی مہنگی کریمی لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی مہنی پر ڈیکیور کیا کریں آپ لوگوں نے ایک بار اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی سکن کو ڈیمیج کرے یا آپ کی سکن کے لیے حارم فول ہو تمام چیزوں جو آپ کی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہیں تو لازمی آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے اور ریزلٹ میں آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں دونوں ہاتھوں میں آپ واضحہ فرق دیکھ سکتے ہیں ہفتے میں دو بار لگائیں آپ لوگوں کو بہترین ریزلٹ ملے گا جن لوگوں کی سکن سینسٹریب ہے اگر ان لوگوں کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پر تھوڑی دیر ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ پھر اپنی سکن پر لگا سکتے ہیں ویسے اس میں کوئی چیز ہارم فول نہیں ہے سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ لوگ جس طرح پہلے سپورٹ کر رہے تھے پلیز جس طرح سپورٹ اپنا ہمیشہ کرتے رہے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور سیلنگ سبسکرائب کریں اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال اللہ حافظ